وندے ماترم تمام خبریں وستار سے بھارتیک رکٹ ٹیم کے وکٹ کیپر بلے باز رشب پند کو اتراخن سرکار نے اپنے راجعہ کا برانڈ ایمبیزڈر نیوک کیا ہے اتراخن کے مکہ منطری پوشکر سنگھ دھامی نے ٹویٹ کر اس بات کی جانکاری دی اتنا ہی نہیں پوشکر سنگھ دھامی نئی دلی کے اتراخن سزن میں رشب پند کا سممان کرنے پہنچے تھے پند سے پہلے مہان کھلاڑی مہیندو سنگھ ڈھونی بھی اتراخن کے برانڈ ایمبیزڈر رہ چکے ہیں تو برانڈ ایمبیزڈر بنائے گے رشب پند سی ایم دھامی نے پند کا سممان کیا اس سے پہلے مہیندو سنگھ ڈھونی تھے اتراخن کے برانڈ ایمبیزڈر سی ایم دھامی نے کہا کہ سنگھرشوں بھرا جیون بطایا رشب پند نے لیکن چنوٹیوں کے آگے ہار نہیں مانی اور دیش دنیا میں اپنا نام کیا اسی کے ساتھ اپنے راجے کا نام بھی کیا رشب پند نے وہیں سی ایم پشکر سنگھ دھامی پارٹی کی شیش اگوائی کے ساتھ دھلے ہی دائیتو کو لے کر وچار وے مرش کر رہے ہوں لیکن اتراخن میں کیابنٹ منتری یہ چاہتے ہیں کہ مکہ منتری پشکر سنگھ دھامی کی ٹیم گیارہ پوری ہو جائے کیابنٹ منتری گنیش جوشی نے کہا کہ آٹ پلئیر میں کھیلنا اور گیارہ پلئیرز میں کھیلنے میں انتر ہوتا ہے اس لئے اگر ٹیم گیارہ پوری ہوتی ہے تو پھر سرکار کو بھی سہائیتہ مل پاتی ہے اور ویکاس کی کام تیزی کے ساتھ پورے ہو پاتے ہیں کیابنٹ منتری نے کہا کہ دلی میں چل رہا منتھن جلد سماپت ہوگا امید ہے کہ اس بار دائیتو سے لے کر سرکار کیابنٹ کا وستار جلد ہو پائے گا یہ تو کینی نتو دن دیتیا کرنا ہے بس پر منتھن ہو رہا ہے چنٹن ہو رہا ہے اور چنٹن کے بعد درجل نکلے گا اچھا نکلے گا کیا آپ کو لگتا ہونیت یہ جلسے جلد ہونا چاہتا ہے نہیں دیکھئے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ آٹ پلئیرز سے کھیلنے اور گیارہ پلئیرز میں کھیلنے بڑا انتر ہوتا ہے مجھے پورا ورسہ ہے کہ سنٹھان پہ چنٹن کر رہا ہے آج میں نے سمانچار پتروں میں دیکھا ہے پلئیرز سے کمیٹیزہ لے رہی ہے اور نشیدی ٹیم پوری ہونی چاہیے یوکے ایس 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 سی پیپر لیگ ماملے میں لگاتار کاروائی کی جا رہی ہے ابھی تک ایس ٹی ایس پولس کی اون سے پندرہ لوگوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے لگاتار جانچ کی کاروائی گتیمان ہے ڈی جی پی اشک کمار کے مطابق پورے ماملے میں اب تک پندرہ لوگوں کی گرفتاری ہو چکی ہے پچاس ابھیرتی ایسے پائے گئے ہیں جو پیپر لیگ کے ذریعے چہنیت ہوئے اور کئی انہیں ابھیرتی سندگ دپائے گئے ہیں ابھی تک پورے ماملے میں تیراسی لاکھ روپے برامت ہوئے ہیں ایس ٹی ایف کی پوری ٹیم پندرہ گز کے دن سمانت بھی کی جائے گی ہم لوگ بلکل چین سے چین بنا کر کے چل رہے ہیں جہاں جہاں ایویڈنس ہمیں لے جا رہا ہے وہاں جا رہے ہیں اتنا ہی اشور کر سکتا ہوں کہ اگر کوئی بھی انولڈ ہوگا کسنا بھی بڑا ہو وہ بکسا نہیں جائے گا جیسے میں نے کہا ابھی ہماری بیویچنا جاری ہے کچھ سندگنوں کے بیروت تو کنٹو کسی کو غلط میں نہیں پسانا ہے جس کا انولمنٹ اگر ہے تو وہ ہنڈر پرشن جیل بھیجا جائے گا یہ میں آپ کو آسوس کرنا چاہتا ہوں بیجی پردیش ادھیاکش مہیندربھٹ اپنی بیان سے وپکش کے نشانے پر آ گئے ہیں ان کے بیان کو پور کانگرس پردیش ادھیاکش گھنیش گودیال نے بچکانا قرار دیا وپکش کے آروپوں پر بیجی پی کے سوی نیتا مہیندربھٹ کے بیان کے ساتھ کھڑے ہیں اور وپکشی نیتاؤں کو نصیحت دے رہے ہیں وپکش نے مہیندربھٹ پر کی کا حملہ بولا ہے اسی کرم نے گھنیش گودیال کا کہنا ہے کہ ایک راشترے پارٹی کے پردیش ادھیاکش کے پت پر رہتے ہوئے انہیں ایسے بیانوں سے بچنا چاہیے دراصل پور کانگرس پردیش ادھیاکش گھنیش گودیال نے ایک ویڈیو جارے کر بیجی پردیش ادھیاکش مہیندربھٹ کے بیان جس گھر ہر پر ترنگا نہیں اس پر دیش ورشاہت نہیں کل سکتا اس پر پلٹ پار کیا گڑیش گودیال کا کہنا ہے کہ مہیندربھٹ کا تازہ بیان یہ ہے کہ ان گھروں کی پہچان ہونی چاہیے جن گھروں میں ترنگا نہیں ہے لیکن وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں آج پورے پہاڑوں میں گھوم رہا ہوں پہاڑوں میں ادھیکانش لوگ اپنے گھروں پر ترنگا نہیں لگا پائے ہیں کیونکہ بیجی پی شاہ سنکال میں لوگوں کی آرثک ستی میں کافی بدلاؤ اور گراوٹ ہے بھاجپا ادھیکس مہیندر بھٹ جی کا بیان بڑا ہی بچکانہ ہے میں بچکانہ اس لئے کہہ رہا ہوں کہ ایک راشتے پارٹی کے پردیش کے ادھیکس کے بد پر ہوتے ہوئے انہیں کوئی بھی بات کو سمجھت ہونے چاہیے ان کا تازہ بیان کہ ان گھروں کی پہچان ہونے سے جن پر ترنگا نہیں ہے میں آج اس پورے پہاڑ میں جب گھوم رہا ہوں میں دیکھ رہا ہوں کہ ادھیکانش لوگ اپنے گھروں پر ترنگا نہیں لگا پائے ہیں اس لئے نہیں لگا پائے ہیں کہ ساید ان کے کاریکال میں بارتی جنتہ پارٹی کے کاریکال میں لوگوں کی آرتھیک استطیق میں بڑا بدبا ہوا بڑی گراوٹ آئی دیش آزادی کا امرت مہت سا منا رہا ہے اور دیش کے عشرسوی پردھان منتری مہنے موڈی جی نے آوہن کیا سرکار آگے آئی اور سرکار کا سنسکرتی منترالے آگے آیا اور انہوں نے تحق کیا کہ ہم پوری طاقت کے ساتھ اس بار آزادی کے جشن کو اور شاندار طریقے سے منائیں گے دیش ترنگے میں ڈوب جائے گا راجنیتی سے اوپر اٹھ کر پولٹیکل لائن سے اوپر اٹھ کر دھرم اور جاتی کی راجنیتی سے اوپر اٹھ کر ہم بھارتواسی کے روپ میں ترنگا لہرائیں گے ٹھیک تو کہا میرے ادھکش نے اگر کوئی اپنے اس ترنگے کو لے کے گوروانویت نہیں ہے اگر کوئی ویقتی یہ سوچ رہا ہے کہ وہ جانبوج کے اسے کہنے کے باوجود وہ اپنے گھر پہ ترنگا لگانے سے منع کرتا ہے فری میں لوگ اگر کوئی ترنگا لگا رہے ہیں اور وہ یہ کہتا ہے مجھے اپنے گھر پہ ترنگا نہیں لگوانا ہے تو اس کی راج پھکتی پہ سوال تو کھڑا ہوتا ہے کیا برائی کہی اس میں گاندھی پارک نے چاپال کا بھی آئیوجن کیا گیا یہ 75 بھی ورسکارٹ پہ راج کی اجادی کے کانگریس نے فیصلہ کیا کہ اگست کرانتی کے دن سے ہم 15 اگست تک لگاتار ترنگا یاترہ نکالیں گے اور جگو جگو چاپال لگا کر یہ جو 75 کلومیٹر کی ہر ڈسٹرک میں یاترہ ہے اس میں ہم چاپالیں لگا کے گاؤں کے نوجوان نویوتیوں کو کانگریس کی بچاردھار سے جوڑیں گے ساتھ میں جو خطرے اس دیش کو ہیں جیسے ارث ویبستہ ڈوب رہی ہے ڈالر جو ہے اسی روپے سے اوپر چلے گیا ہے پیٹرول ڈیزل کے ادام دیکھ لیجے گیس کے ادام دیکھ لیجے اور کھجانہ کھالی ہے اگر کھجانہ کھالی نہیں ہوتا تو دردان سے دردانت راجہ نے بھی کبھی دودھ پہ اور آٹے پہ ٹیکس نہیں لگا لیکن آج موڈی کی سرکار جو مہنگائی کم کروں گا کہتی تھی اس نے دودھ اور آٹے میں بھی ٹیکس لگا دیا ہے وہ گریب کو بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں اور روزرپور مہنگر ادھیکش سی پی شرما کے کاریالے پر بھارت جوڑو تیرنگا یاترہ کھولے کر پترکار بارتا آیوجت کی گئی چودہ اگس کو بھارت جوڑو تیرنگا یاترہ کھولے کر دستار پودک چرچہ کی گئی ساتھی آوشک مددوں پر وچار ممش کیا گیا اسی کرم میں مہنگر ادھیکش سی سی شرما نے بتایا کہ راشتری اور پردیش اگوائی کی آوان پر بھارت پورے بھارت میں بھارت جوڑو تیرنگا یاترہ کا آیوجن 9 اگس سے شروع کیا گیا ہے جو کہ 15 اگس تک چلایا جائے گا اس کے چلتے آرم ہو کر یاترہ دین دیال چوک باٹا چوک ہوتے ہوئے بھگت سنگھ چوک پر اس کا سماپن ہوگا بھارتی مہیلہ ٹیم کے آل راؤنڈرس نے ہارانا اور بھارتی ٹیم نے کاؤن ویلت میں شاندار پردرشن کیا اس دوران بھارتی مہیلہ ٹیم دوسری نمبر پر رہی جہاں پر انہیں سلور میڈل سے سندوشت ہونا پڑا سنہا رانا جب اپنے گھر دہرہ دون لوتی اس دوران ان کا سواگت ہوا ہمارے سہیوگی نے سنہا رانا اور ان کی ماں سے خاص بات چیت کی بھارتی مہیلہ ٹیم کی سنسنی اور راؤنڈر اس نے ہارانا ہمارے ساتھ ہے اس نے ہارانا کا پردرشن کومن ویلت جو گیم تھا اس میں کس طرح اگر آ ہوا ہر کسی نے دیکھا میں ہم سا ہی بات کرتے ہیں ایک ایسا پردرشن اور گلے میں آپ کا سلور میڈل کیا کہیں گے دیکھیں کہنے کو تو ابھی شب بہت کم پڑ رہے ہیں میرے پاس کیونکہ اتنی خوشی ہو رہی ہے پہلی بار ٹیم کومن ویلت میں پارٹی سپیٹ کیا اور سلور میڈل لے کر آیا ہے تو کافی خوشی ہے جب آپ لوگ سمی فائنل میں تھے سامنے انگلینڈ تھی انگلینڈ جیسی ٹیم جو کی دھرندر ٹیم مانی جاتی ہے اور جب آپ کو آخری اوبر دیا گیا تو کیا سوچ رہے تھے آپ اس سمیں کیونکہ آخری اوبر وہ بھی عام طور پر سپینر کو دیکھا نہیں جاتا آخری اوبر میں دیکھیں میں نے صرف اپنی سٹریند کو بیک کیا وہاں پر اور ایک دم فوکس تھی تو میں نے زیادہ کچھ سوچا نہیں اس ٹائم پر بکرز آپ جتنا پریجر لیتے ہو تو آپ کا پرپومنس اتنا نکھر کے نہیں آتا ہے تو میں ایک دم کام تھی اور میں نے صرف اپنی سٹریند کو بیک کیا کئی سارے اب ہونے والے ہیں تو اس کو لے کر کتنے کانفیڈنٹ ہے پوری بھارتیہ ٹیم اگر دیکھیں دیکھیں یہاں سے ابھی کانفیڈنس تھوڑا اور زیادہ ہائے ہو گیا ہے کومن ویلز میں میڈل لانے کے بعد اور آگے اور پریپریشن کر رہے ہیں آگے اپنی سیریز کے لیے گرو جی بھی ہمارے ساتھ ہے گرو جی اس طرح کی سسیا اور لگاتار آپ جو لڑکیاں ہماری ہیں ان کو آپ تیار کر رہے ہیں تو کیا کہیں گے آپ سنیہ پا میرے کو پہلے سے ہی بسواستہ جیسے چاہے انگلینڈ کے خلاف چاہے ورلڈ کپ خلاف چاہے پاکستان کے خلاف خلاف تو اس کا ریکارڈ بہت اچھا تھا سنیہ جو ہے ایک بچپن سے ایک اچھی آل راؤنڈر تھی تو اس نے جس پہ کار سے میرے امید تھی کہ یہ ہمارے کامنگ بینٹ اچھا گیم کرے گی بہت سا گیم کیا اس نے اور بچوں کو بھی تو تیار کر رہے ہیں بچیوں کو تیار کر رہے ہیں ابھی پریہ راج ہے ایک لڑکی ابھی جس نے 48 سوبر کے ابھی سب 14 سال کی 48 سوبر کھلا اور 123 سن مارے اس نے اور 9 بیگٹ لیے تھے تو میں بھی امید کرتا ہوں کہ آنے والے سمائے بھی پریہ راج کا ہوگا اس نے ہا رانا جس کا پردرشن ہر کسی نے دیکھا کامنگ بیلت جو گیم تھا اس میں ساندار رہی ان کی آل راؤنڈ پھر بیٹ سے چلنا ہو یا پھر باولنگ کر کر سامنے والے کو روکنا سب کچھ میں وہ اول نظر آئے اور اسی وجہ سے بھارتیا ٹیم نے جو ہیں وہ یہ پردرشن کیا دوسرے نمبر پہ رہی اور آنے والے دنوں میں کانفیڈنس جس سے انہوں نے کہا کہ بڑھ رکھا ہے تو امید ہے کہ آنے والے دنوں میں اور زیادہ اس طرح کا کھیل ہمیں دیکھنے کے لئے ملے گا میرے سوگی سنیل کے ساتھ میں یوگے سیم وال نیٹ رکٹین دہرہ دوں بھارت کی سان مہلا کرکیٹر کی آل راؤنڈر اس نے ہاں رانا اپنے گھر پہنچ چکی ہیں پردرشن کس طرح کا رہا ان کا کومن جو گیم ہے اس میں سب ہی نے دیکھا پورا پریبار ان کا ہے ان کی ماتا جی ہے ان کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں بھوا جی بھی یہاں پر ان سے ہی بات کرتے ہیں انڈی جی کس طرح کا پردرشن جس طرح کا پردرشن ان کا رہا کیسے دیکھا آپ نے کیونکہ آپ ٹی وی میں جرور اس سے میں بیٹھی رہی ہوں جی ہاں جی ہاں بہت اچھی طرح سے سب پریبار بیٹھا رہا سب پوری دیکھتے رہے بہت اچھا ہوا ہے بہت اچھا لگا ہمیں بچپن میں اس نے کہا میں کرکڑ کھیلتی ہوں یا کس نے سوچا کہ وہ کرکڑ کھیلے گی کیونکہ عمومن لڑکیاں تو نہیں سوچتے ہم کہ کرکڑ کھیلے گی تو کیا تھا یہ یہ اس کا اپنا اپنا سونک تھا چھوٹے سے بلڑکوں کے ساتھ کرکڑ کھیلنے چلی جاتی تھی بس وہاں سے ہم نے بھی بھی بھیجتے رہے چلو چلو کیونکہ اس کی محینت بھی ہے اسکول بھی پڑی اپنے کھیل میں بھی دھیان دیا اپنا اسکول بھی کرا سب کچھ اور پھر دوسری سٹیٹ میں جا کے سب کچھ کرا بہت مشکلیں پڑی کیونکہ ہمارے اس میں تو کچھ ہے نہیں ایسا دوسرے سٹیٹ میں جا کے سب کچھ کرنا پڑا تو بہت اچھا لگا کبھی آپ نے کہا کہ نرک جا کیا کھیل کے کر لے گی کیا ہوگا کھیل کے نہیں کبھی نہیں روکا کبھی نہیں کرنا جو سوک ہے وہ خورا کر اپنا دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح سے ان کی ماں انہوں نے کہا کہ اس کا سوک ہم نے آگے بڑھایا تو اگر اس طرح سے اور لڑکیاں بھی آگے بڑھتی ہیں اترا کھنڈ کی وہ لڑکیاں جو چاہتی ہیں کرکٹ کھیلیں وہ آگے بڑھتی ہیں تو اس سے پردیس کا دیس کا نام روشن ہوگا میرے سویوگی سنیل کے ساتھ مجھوگی سیمول نیٹ رکھتے ہیں دہرہ دو اور فیلالک بڑھتی کے لئے رکھ رہے ہیں جلد حاضر ہوتے ہیں بڑھتی ورہ سویوگی مجھوانی کا رکھ کریں گے جہاں پر بی جی پی مہیلہ موچا کی طرف رکھشا بندن منایا گیا مہیلہ موچا کی کارکر تاؤں نے کوت والی پہنچ کر دیوٹی کر رہے ہیں پولس کرمیوں موچا 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 رہے ہیں کارکر کرتو اور جیمہ داریاں ہوتی ہیں ہر جگہ جب بھی بھی روٹی ہمیشا کی طرح سے خود اپنے پاس میں آکر کہ کوت والی آکر کے حلوانی کوت والی میں اس کار اپنے سنت سوتر کو ایک نام دیا ہے پولیس سنت سوتر جس کو ہم آپ کے سنجو منانے کے لیے ہم سب مہلائیں اس میں اکتر ہوئی ہیں بھائی بہن کے پیار کا پر دیش میں بڑے دھوم 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 بہن نے بھائی کی کلائی پر رکش ستر بان بھائی نے بہن کو رکش کا بچن دیا اس کے بعد بھائی بہن نے دوسرے کو مٹھائی کھلائی گیارہ جوتر لنگ شری کدار دھام میں رکش بندن سے ایک دن پور رات کو دھوم دھام کے بھگوان پر بھات کو چڑھایا جاتا ہے دھرما دھکاری اونکار نات شکلا نے بتایا کہ انکوٹ میلا پوران ایک سمیں سے رکش بندھن سے ایک دن پور بنانے کے پر بھگوان شیف کے سویم بھول لنگ پر بھات کی سیڑھی بنا کر لنگ پر لیپن کر پر پر نمس سویم جیسی کدار آج اونیمہ کا یہاں پگیتر دن کل رات کو جتر دستی کے سوپلک چھویں بھگوان کے داری شرکیت یوچیدلنگ پہ پرانی پرامپرا کے نشار کاشین پرامپرا کے نشار بھتوش جس میں چاول سنورا کونی اتیادی ان کا سمیس رن کر کے بھگوان کے اوپر شندر پیٹے بنا کر بھگوان کے سری بکرہ پر ان کا لیپن کیا جاتا ہے گیار میں جوتر لنگ بھگوان کے ڈار نات وش نات مندر گوبت کاشی اور بھولیش پر مہا دیو مندر سبی تیر سلو میں بھگوان شنکر کے سوی مولنگ پر انیق پر بھگوان شنگ بھگوان پر مہا بھگوان بھگوان اور دوڑھوڑ کو دیکھ کر اس کی ہوشت فاقتہ ہو گئے میاپارے کے مطابق تقریباً ایک لاکھ روپے کی ناختی اور دوہزار روپے کی روزگاری ریزگاری غائب ہوئی تھی اس کے بعد دب پولس اپسیسٹی فوٹیچ کھنگال کر مامنے کی جانچ کر رہی ہے راج کے دون میڈیکل کالج دہرہ دون میسر جریوے بھاگ میں تیرہ اور چودہ آگست کو راشتر کی شلط چکتسا کی سچف کارشالہ کا آئیوجن ہونا ہے اس میں دیش پر کے دوربین سرجری سے سببندیت ایکسپرٹس چکتسا پرتبھاگ کریں گے اور چکتسا پدیتی لیپروسکوپک سرجری وشری پر سچف شیلیش چکتسا کرتے ہوئے اور بیاک خیان دیں گے اس کی اپیوگیتہ کے بارے میں جانکاری دیں گے دون میڈیکل کالج کے پراشاہ ڈاکٹر آشتو شران نے پرس کانفرنس کرتے ہوئے کہا دیش پر سے بارہ ویبھن سپیشلسٹ چکتسکوں کو بلائے گیا ہے ان میں وہ دوربین کا آپریشن کرتے ہوئے ودیارتیوں کو ڈاکٹرز کو اپنا انوہب ساجہ کریں گے تیرہ اور چودہ اگست کو یہاں پر ایک سجیو کارشالہ کا ایجن کیا جا رہا ہے دون میڈیکل کالج میں اور اس میں ہم دوربین کی سرجری سے جتنے بھی آپریشن چکتسا کی اپسار کے طور پر کی جاتے ہیں اس کا سجیو کارشالہ ہے اس میں دیش کے نامی سرجن جو کی دوربین ویجی سے بشیشکیا ہے اور ان کو ہم نے بلائیا ہے اور لگ بگ بارہ ویبھن ترکی کے جو بیماریاں ہیں جن کا اوچار شلس گیشا سے کیا جا سکتا ہے اس کو ہم دوربین کے مادیم سے یہاں پر سجیو کارشالہ میں دکھائیں گے مسوری مرات کو ہی تیز باریر سے جنجیون اسفیست ہو گیا مسوری ٹیری بائی پاس روڈ راشتری راج مارک ساتھ سو ساتھ اے لکشم پوری کے پاس بھوسکلن ہونے کے بعد بند ہو گیا ویندوسری اور مسوری ہاتھی پاؤں روڈ دھومن گنج کے پاس بھوسکلن ہونے سے سڑک پر آئے ملبے اور پتھر گرنے سے مارک بند ہو گیا جس سے آبا جاہی میں لوگوں کو کافی دکتوں کا سامنا کرنا پڑا مارک بند ہونے سے مسوری سے درہولٹی ٹیری جانے والے لوگوں کو بھاری دکتیں ہوئیں مسوری میں مارک بند ہونے کے قارن سڑک کے دونوں اور بہنوں کی لمبی کتارے لگ گئیں پرشاسن اور راشتری راج مارک کے ادھکاری ٹیم کے ساتھ موقعے پر پہنچے مارک پر آئے ملبے اور پتھر کو جیسی بھی سہٹانے کا کام کیا جا رہا ہے اور فیلال اس بولٹن میں اتنا ہی لیکن نیٹ ورک ٹین پر خبروں کا سلسلہ لگاتا جاری ہے جائے ہیں موسیقی